اس کے راتیں رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ صحیح آپ دیکھیں نا وہ الفاظ ہی جو ہم کہتے ہیں سوا مروہ کے دارمان صحیح آپ جانتے ہیں کہ صحیح کوشش کو کہتے ہیں اللہ پاک نے وہاں ہی تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ حل کر دیا کہ جب پانی ختم ہو گیا خجوریں ختم ہو گئیں اسماعیل علیہ السلام ترپ رہے لگے اب ماں کی مامتہ کے لیے یہ ناقابل برداشت مندل تھا ماں بیچاری کس طرح اس کو دیکھ سکتی اپنے بچے کو مرتے گئی پہاڑ قریب اس وقت صفائی تھا کوشش کی اللہ نے کہا وہ بیٹھی نہیں رہی جتنی بھاگ دار کر سکتی وہ بھی کی کہ کوشش کرو بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوگا وہ اس کا کام ہے کوشش کرنا تمہارا کام وہاں چلیں آوازیں دیں کوئی نہیں بولا پھر اتریں یہ وادی تھی اب صاف ہی ہوگا میدان جہاں بھاگتے ہیں میلائیں ایسرائیں دو سبستون بنے وہاں لائٹ ہوتی ہے صرف یہ وادی تھی پہاڑی ادھر بھی آتی تھی ادھر سے بھی پہاڑی اترتی تھی درمیان میں یہ نالا تھا یہاں صرف وہ دوڑیں پھر دوسری پہاڑی پر کریں وہاں بھی آوازیں دیں کوئی آواز جواب میں نہیں آئی ساتھ چکر لگائے اور آخری چکر جب تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر مذہب کرنی کی پھر تقدیر کا ضرور ہوا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے انہوں نے پھر آواز دی جب انہوں نے آواز سنی تو پھر اپنے آپ سے کہا سہین سہین چپ چپ خود اپنے آپ کو کہا کہ سنوں کون بور رہا پھر کہا اللہ کے بندے اگر کوئی ہے تو تو میری مذہب کر میرا بچہ مر رہا ہے اب اللہ کے فرشدے نے کس طرح سوال جواب کیا جانتا تھا اللہ کی طرح سے مگر اس نے پوچھا کہ تُو کون ہے انہوں نے کہا رہا امو بلد ابراہی میں ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کی ماں ہو اس نے کہا اس دیابان میں جہاں نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی انسان ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا کیا کام ہے کیوں چھوڑ گیا تھا تمہیں تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ وہ کہتا تھا اللہ نے حکم دیا پوچھا آپ نے اس وقت کیا کہا تو کہا جب وہ رخصت ہوئے تو میں پیچھے گئی اور میں نے بار بار پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنا تو بتا جاؤ کہ تم اپنی کسی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ بڑھا آدمی بڑھاپے میں دعاوں سے بچہ میرا ابھی وہ دودھ پی رہا اور بیابان میں چھوڑ رہا جہاں کوئی سارا نہیں دو مرتبہ جواب دینے کی حمد نہیں پڑی اور تیسری مرتبہ جب پہاڑ کے پیسے چھپنے لگے پھر اللہ کا واسطہ لیا کہ اللہ کی قسم بتا جا کہ تم اپنی کسی ناراضگی سے چھوڑ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے ہماری مرض کرے گا پرشتے نے جب پوچھا نا کہ تم لوگوں نے کیا کہا تو یہ ساری کہانی سرائی تو اس نے کہا پھر اللہ نے تمہیں ضائع نہیں کیا میں آگیا اس کی طرف سے آج اپنے بچے کو سمال اور چشمہ جاری ہو گیا یہ جو مشہور ہے کہ اسماعیل اللہ علیہ السلام کے ایڑیوں رگنے سے نہیں صحیح بغر اس نے پھر اپنی ایڑی ماری جی بڑی اللہ علیہ السلام ظاہر آپ کے لیے ہی ہوا مرے ایڑی انہوں نے ماری حضرت حاضرہ نے آ کر پارن پانی کے دیوار سی بنا دی رسول کریم علیہ السلام نے جب تذکرہ کیا ظاہر میں اللہ میری ماں حاضرہ پر رہے ہیں کہ اگر وہ دیوار نہ بناتی کونہ بن کر رہ گیا یہ چشمہ ہوتا جاری ہوتا دریاء ہوتا مور اس کے ایسا کرنے انہوں نے بچاری نے اپنے خیال میں دیوار بنائی کے پانی